بڑی خبر آپ کو بتائیں کسوروار اکشہ سنگھ کی عرضی کو خارج کر دیا گیا ہے کسوروار اکشہ سنگھ کی رحم والی جو نظر سانی کے عرضی تھی اس پر فیصلہ آ گیا ہے سماعت کے دوران وکیل ایپس سنگھ نے بھاسی کو ہندوستانی ثقافت کے خلاف بتایا تھا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس خارج کر دیا ہے یہ ایک اہم جانکاری نکل کے آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے کہ اب دوشیوں کے لیے سپریم کورٹ میں صرف ایک راستہ بچتا ہے اور وہ ہے کیوریٹی پیٹیشن دائر کرنے کا راسترپتی کے پاس بھی دیا یاچی کا دائر کی جا سکتی ہے لیکن ان سب کے بیچ جیسا میں نے کہا آپ سے آدھے گھنٹے بعد دلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ سے ایک اہم فیصلہ آ سکتا ہے جس میں ان دوشیوں کے لیے ڈیتھ پینلٹی آج ہی ایشو کیا جا سکتا ہے اس کی سمبھاؤنا نظر آ رہی ہے تو اب جس طریقے کی دلیل اے پی سنگھ جو اکشہ کے وکیل ہیں جنہوں نے آدھے گھنٹے میں جو تمام اپنی طرف سے دلیلیں دی تھی ان دلیلوں کا کوئی آدھار نہیں تھا یہ سنوائی کے دوران ہی پتہ چل رہا تھا اور اب سپریم کورٹ سے بڑی خبر اکشہ کی پنر وچار یاچی کا خارج ہونے کے بعد سب ہی دوشیوں کی فانسی کی سزا برقرار ہے اور اس ماملے میں پہلے ہی جو دوسرے دوشی ہیں ان کو فانسی کی سزا دیا جا چکی ہے ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ جو اکشہ کی نظر سانی کے عرضی تھی اس کو خارج کر دیا گیا ہے صبح سے یہ سماعت شروع ہو چکی تھی اور اس پر جو وکیل ہیں اے پی سنگھ انہوں نے کئی دعوے تھے وہ کیے تھے کئی دلیلیں جو تھی وہ دی تھی اور ساتھی ساتھ یہ کوشش تھی ان کی کہ جو قصوروار ہے اکشہ اس کی جو نظر سانی کی عرضی ہے دراصل یہ جو عرضی ڈالی گئی تھی رحم کی عرضی اس پر اب سپریم کورٹ نے اپنا رخصاف کر دیا ہے اور اس یاچکہ کو اس عرضی کو خارج کر دیا گیا ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا جو وکیل ہے قصوروار کا اس نے کئی دلیلیں وہاں پر دی تھی انہوں نے بتایا کہ دلی میں ویسے بھی جس طرح سے پولیوشن ہے وہ پریشانی کا سبب بنتا ہے اور ایسے میں سزائے موت کا مطلب ہی نہیں بنتا ساتھی ساتھ انہوں نے عرضی داخل کر کے یہ بتایا تھا کہ دلی میں جتنا پولیوشن ہے اس کی وجہ سے ویسے ہی عمر جو دوشی ہے جو قصوروار ہے اس کی گھٹی ہے ایسے میں فاسی کی سزا آخر کیوں دی جارہی ہے علاقی جو سولیسیٹر جنرل ہیں تو شار میتا انہوں نے کہا کہ ایسے دانف کو پیدا کرنا ہی یا عشفر اس پر شرمسار ہے تو آج کئی دلیلیں جو ہیں وہ دونوں پکشوں کی طرف سے رکھی گئی تھی اور جو دوشی کے وکیل ہیں اے پی سنگھ انہوں نے کئی دعوے بھی کیے تھے انہوں نے جیل انتظامیہ کے اوپر بھی کئی سوال کھڑے گئے انہوں نے کہا تھا کہ جو رام سنگھ کی مرتی ہوئی تھی مجتبہ حالات میں اس کی موت جو ہوئی تھی اس میں اس کی موت کی جانشیونی کہی گئی اور پتا چلا تھا کہ جو ڈرکس ہے اس کے بلنڈ میں پایا گیا تھا آخر وہ ڈرکس اس کو کس نے مہیا کرایا اور ان باتوں کو لے کر ان سوالوں کو کھڑا کرتے ہوئے انہوں نے جیل انتظامیہ پر سوال کھڑے کیا اس کے بعد انہوں نے دلی سرکار کو بھی یہ بتایا دلی سرکار کے اوپر یہ الزام انہوں نے لگایا کہ دلی سرکار یہ چاہتی ہے یہ ہر حال میں چاہتی ہے اے پی سنگھ کا یہ کہنا تھا جو کی وکیل ہے اکشے کے کہ جو کسوروار ہے اکشے اس کو فانسی ہونی ہی چاہیے حالانکہ کچھ دلیلیں بھی اے پی سنگھ نے پیش کی تھی انہوں نے کہا کہ دلی میں جتنا پولیوشن ہے اس کی وجہ سے ویسے ہی ان کی عمر گھٹ رہی ہے یعنی کہ کسوروار جو ہیں اکشے اس کی عمر گھٹ رہی ہے ایسے میں فانسی کی سزا آخر کیوں ساتھی ساتھ اور بھی باتیں انہوں نے کہی انہوں نے بتایا وکیل اے پی سنگھ نے کہا کہ جب دوہزار بارہ سولہ دسمبر کوئی واردات ہوئی تھی اور اس دوران متاثرہ کے ساتھ جو ان کا دوست تھا اس نے بھی اس کیس کو متاثر کیا ہے کچھ باتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں جو سچ میں نہیں تھی تو بہت سے چیزیں جو تھیں وکیل اے پی سنگھ کی طرف سے دی گئی تھی کوششیں بہت سے کی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے اس عرضی کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے رہن کی عرضی جو ہے کسوروار اکشے سنگھ کی طرف سے داخل کی گئی تھی اور اکشے کا جو موقف رکھ رہے تھے وکیل اے پی سنگھ انہوں نے کئی دلیلیں پیش کی تھی سپریم کورٹ میں لیکن سپریم کورٹ نے سب ہی دلیلوں کو نکار دیا ساری دعوے کو نکار دیا اور اس معاملے پر پوری طرح سے اپنا رخ کڑا کرتے ہوئے اس عرضی کو خارج کر دیا ہے تو کسوروار اکشے کی عرضی خارج کر دی گئی ہے سولیسٹر جنرل تشار میتا نے کہا ہے کہ ایسے راکشف کا پیدا کر ایشور بھی شرم سار ہوتا ہوگا ساتھ سے زیادہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سزا میں کسی بھی طرح کی نرمی اکشے کے ساتھ نہیں بڑھتی جائے دوشے اکشے جس نے عرضی داہر کی تھی اور اپنے اوپر رحم کی عرضی جو ہے اس نے داخل کی تھی ساتھ سے کیا گیا تھا بات ہے وہ خاری جو گئی اب بچی آپ کے بعد یہ کیورٹی پٹیشن پوچھنے کا تو جیسے کہ پنر پنر ویچاری آچی کا دائر ہوتی ہے اس کا سمیں ہے تیس دن کا کیورٹی پٹیشن کا ابھی ایک سمیں ہے لیکن ڈیتھ کے کیس میں جہاں فانسی کا ماملہ ہوتا ہے جو یہ ڈیلے ہے وہ کنڈون ہو جاتی تو کئی بار ہو کہا ہوتا ہے لوگ دو دو سال بعد بھی آتے ہیں جاسے آپ نے پارلیمنٹ اٹیک میں دیکھا ہوگا کہ افجل گروہ نے تو اپنی دیائی آچی کا دائر نہیں کی تھی یا سپریم کورٹ میں جو دوسری پیٹیشن دائر کی تھی ریویو کی تھی وہ کافی لیٹ کی تھی اور دیائی آچی کا تو راجپتی کا اس نے خود کی نہیں تھی اس کی وائف نہیں کی تھی تو کیونکہ جو بھی ماملہ دیتھ سے جڑاوہ ہوتا ہے فانسی کی سجاد سے جڑاوہ ہوتا ہے انسان کے جند کی ختم کرنے سے جڑاوہ ہوتا ہے تو اس میں سپریم کورٹ میں جو یہ ڈیلے ہے وہ کنڈون کر دیتا ہے کنڈون کا مطلب ہے ڈیلے والا ایشور نہیں رہتا لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لور کورٹ ہے لور کورٹ کے اندر یہ ماملہ پینڈنگ ہے چاہے ہائی کورٹ فیصل سنا چاہے سپریم کورٹ سنا ہے جو بھی فانسی کے سجاد پر ڈیتھ وارند یعنی جسے بیلے ایک وارند کہتے ہیں وہ لور کورٹ جاری کرتے ہیں ٹرائل کوڈ ٹرائل کوڈ میں میں یہ جو یاچی کا لگی ہوئی یہ اس کی ماں کی ہے نیربیہ کی کہ اس پر جو ہے آپ ڈیتھ وارند جو ہے اس کا جاری کریں تو آج لور کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ لور کورٹ سے پوچھے گا کہ جب آپ کی چاروں کی پرانویچار یاچی کا خارج ہو چکی ہے تو اب وہ جو ہے اپنے ریوو پیٹیشن کیٹی پیٹیشن کتنے دنوں میں فائل کر رہے ہیں اگر وہ کوئی جواب دیتے ہیں ریزنیبل ٹائم تب تو لور کورٹ کو رکنا چاہیے اگر وہ ہوتے تو دو یا تین مہینے ویٹ کرنے کے بعد ہی ترند ڈیتھ وارند جاری کر دیا ہوتا اور ان کے وکیلوں کا کہتے ہیں کہ ہم نے جاری کر دیا آپ نے جہاں جانا جائیے ہائی کورٹ جائیے سپریم کورٹ جائیے جا کے رکوائیے لیکن اس کیس کے اندر کیا جوڈیشیری بھی تھوڑا سا چپ لگا گئے بیٹھئے جو کی کیا بجائے رہی ہے اور اس کے بعد جب لور کورٹ میں نیربیہ کی ماتا جی نے اپلیکیشن لگائی ہے کہ اگر یہ لوگ دو مہینے چھے مہینے سال ہو گیا یہ لوگ اپنی پرنہ پرنہ روچاری آچی کا دائر نہیں کرتے پھر کورٹیو نہیں کرتے اور دیائے آچی کا راشپتی کا دائر نہیں کرتے تو کب تک انجار کریں گے تو ایسے کیس کے اندر لور کورٹ کو جو ہے تیرد وارن جاری کر دینا چاہیے پھر ان کے وکیل آئیں گے جو کیونٹی فائل کریں اور دیائے آچی کا راشپتی کے پاس دائر کریں اور ہمارے رکوائیں لیکن لور کورٹ کو آگے بڑھنا چاہیے تو ہمارے نمائندے قانونی جو اب راستے قصورواروں کے پاس بچے ہیں اس کے اوپر وہ تفصیلات سے بیان کر رہے تھے کہ ابھی صدر جمہوریہ کے پاس ایک کیورٹی پیٹیشن جو ہے وہ داخل کی جا سکتی ہے جس کے بعد صدر جمہوریہ بھی اس پر فیصلہ لیتے ہیں لیکن سوپریم کورٹ نے سیدھی طور پر بنا کر دیا ہے کہ وہاں پر کوئی رحم کی گنجائش نہیں ہے حالانکہ وکیل اے پی سنگھ نے کئی طرح کی دلیلیں پیش کرتے رہے کئی طرح کی دعوے وہ کرتے رہے الزام تراشی کا بھی دور آیا جب انہوں نے الزام جیل انتظامیہ پر بھی لگایا ساتھی ساتھ جو دلی سرکار ہے اس کی اوپر بھی الزام لگایا انہوں نے کہا کہ دلی سرکار تو ہر قیمت پیچھ آتی ہے کہ یہاں پر قصور وارکو پھانسی ہو جانی چاہیے حالانکہ یہ معاملہ لگتار زیر التوات حکورٹ میں لیکن جس طرح سے حیدر آباد والا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد ایک جن سہلاب جو سڑکوں پر اترا تھا ریپ کے خلاف کیونکہ جیسے ہی حیدر آباد والا معاملہ سامنے آتا اس کے کچھ ہی دن کے بعد انناف کا معاملہ سامنے آتا ہے جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ پیڑیتا جو جا رہی تھی اس کو راستے میں ان ملزموں نے جو کی رہا ہو کر آئے تھے زمانت پر رہا ہو کر آئے تھے انہوں نے اس کو زندہ جلانے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد سڑکوں پر لوگ اترے ہوئے دکھائے دیتے سب ہی جگہوں پر اعتجاج کی جا رہے تھے سب ہی جگہوں پر پھانسی کی مانگ جو ہے وہ کی جا رہی تھے اور پھر خبر اچانک ایک آتی ہے صبح صبح کہ چار عرباد کا جو گینگریپ والا معاملہ تھا اس کے بعد سے لوگوں نے کہیں نہ کہیں نربیہ والے معاملے پر بھی سزائے موت کی لگتار مانگ کی تھی اور جلد سے جلد چونکہ سزا کا اعلان ہو چکا ہے اس کے بعد مانگ یہ ہو رہی تھی کہ جلد سے جلد انہیں سزائے موت کیوں نہیں دیتا ہمیں پتا ہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ جس طرح سے کوئی سپرین گورٹ پر سوال نہیں اٹھا سپرین گورٹ کو مسیادی کوئی سمان نہیں دیتا ہے کوئی انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اچھا انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا ہے کہا ہے سپرین گورٹ میں سب ہی میریٹس تھی لیکن مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے جنتا کے دباؤں کے آگے ساری میریٹس ختم ہو جاتی ہیں جنتا کے دباؤں میں جنتا کے دباؤں پبلک پریشر پبلک سپرین گورٹ کے چیف جشنس آف ہنڈیا نے کل کیس کو ٹرانسفر کیا دوسری گورٹ میں لگایا انہوں نے کہا تھا انہوں نے جوتپور کے کارکرم میں بھی کہا تھا مکہ نادیش نے کئی بار تتھے اور ثبوت سب اچھے ہوتے ہیں وہ مندر کی سنوائی کے میں انہوں نے کہا تھا کہ ثبوت تتھے تو ہوتے ہیں لیکن کئی بار ثبوت تتھے کے آدھار پر فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے نیروبیہ گھنگ ریپ کیس میں نہیں 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 سپرین گورٹ اس کے بعد یہ دکھ رہا دیکھئے یہ فانسی کا جو نوٹس جاری کیا ڈلی سرکار نے اپنی راجنیت کے لیے کیا کیونکہ اور بھی کیس ڈلی میں ایسے فانسی کے لیے سنیے فانسی کے لیے اور کیس پڑے ہوئے ہیں جن کی ریویو بھی ڈیس میں سوچکی ہے کیورٹیب بھی ڈیس میں سوچکی ہے راشت پتی کیا ڈائی آیا چکا بھی ڈیس میں سوچکی ہے ان کے کیسوں کی فانسی کی بات ان کے کیس کے لیے فانسی آپ نے دیکھا سنیل گھوپتہ کے دوارہ لکھا ہوا کہ تی آئی پی کے سمیں اگر دک ٹائم آف تی آئی پی کوٹ کو نہیں ماننا ان کی سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں وہ بات رکھی گئی کہ کس طرح سے ٹی آئی پی ڈاؤٹ فل ہے جو ٹیسٹ آف ایڈنٹیفکیٹیشن پریڈ تھی ٹیسٹ آف یہ کون جمعہ دار ہے اس کے لیے جب کوئی پد پر رہتا ہے تب کوئی اپنے کار کے نہیں کرتا ہے پورا کار اور پد پر ہٹنے کے بعد اپنے بات کرتا ہے تو یہ صاف کہا ٹرائل کورٹ کی بات نہیں ہے یہ تتھ دوہزار انیس میں آیا ہے اس ایل پی لیسمس ہونے کے بعد آیا ہے ہماری ساری نئی چیزیں ہیں ساری نئی چیزیں اب ان اندر پانڈے کا اب ان اندر پانڈے کا بیان پیسے لے لے کر بیان دینا پیسے لے کر اسٹیٹمنٹ دینا اس کا اسٹنگ جب موجود ہے جب ہم اسٹنگ دے رہے ہیں کورٹ میں یہ بات کریں یہ معاملہ اب آیا یہ سامنے اب آیا ہے یہ معاملہ اب سامنے ہے اور اس کو ہم نے کورٹ میں رکھا کس طرح سے جو ٹی آئی پی پہلا انیسٹیگیشن کا پارٹ ہوتا ہے ٹی آئی پی پریڈ جس میں ہمارے کنوکٹ نے بھاگ لیا اور ٹی آئی پی کی پریڈ کے سمیں جو کانسینڈ سچوں تھے اور ان کے سامنے ٹی آئی پی کرائے گی بتا بتا کر ٹی آئی پی کرائے گے کہ دیکھو یہ ہے اس بات کو سنیل گپتہ نے کتاب میں اپنے لکھا یہ مددہ تھا یہ ہم نے اس سمیں بھی اٹھایا تھا ٹی آئی پی ڈاؤٹ فول تھی انیسٹیگیشن ڈاؤٹ تھی دیکھئے جس طرح سے ہم نے پراب اور لوور کورٹ میں سنی جا چکی ہے یہاں اٹھانے کا کوئی مطلب نہیں تھا کوئی جواب نہیں دیا کورٹ نے پردومن ریان انٹرنیشنل اسکول کا جو انیسٹیگیشن ہوئی اس سمیں سب نے کہہ دیا کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے سی سی تیو فٹیج آگئے وہ سب چیزیں آگئے وہ سب چیزیں آگئے کیا اس سمیں اسے دوشی مان لیا گیا تھا جب اس کو دوشی مان لیا گیا اور جب سی بی آئی انکواری ہوئی تو سی بی آئی انکواری میں اس کو نردوش ثابت کیا گیا اسی لئے اس کیس میں بھی ہم نے اس کیس میں بھی جب ٹرائل شروع ہوا تھا تو اس کے ٹرائل کو ٹرانسفر کے لیے آپ کو یاد ہوگا اپلیکیشن لگائی تھی کہ دلی شہر وائسڈ ہے یہاں یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کسی دوسرے سٹیٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے اور سنیے اس کے بعد ہم نے سی بی آئی انکواری کی مانگ کی تھی کہ اس کیس کی سی بی آئی انکواری ہونی چاہیے سی بی آئی جانچ میں یہ باتیں آنی چاہیے اور سی بی آئی جانچ پردومن مڈر کیس میں سی بی آئی جانچ ہوئی سی بی آئی جانچ کے بعد دودھ کا دودھ پانی ہوا اس کے لئے ہم نے کہا ابھی ریکویسٹ کی آپ کے سامنے انہوں نے کہا جو بھی آپ کے لئے مرسی پیٹیشن کا ٹائم ہے اس دوران تک کوئی ڈیتھ وارنٹ جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ سولیزیٹر جنرل نے بھی کہا کہ سات دن کا ٹائم سمبیدھان میں دیا گیا ہے کہ ریویو پیٹیشن ڈیسمیس ہونے کے بعد سات دن کے اندر آپ مرسی پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں تو اس کا ٹائم سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں بھی جشتی سار بھانمتی نے لکھایا ہے کیونکہ سائیمنٹیلیس نے دھائیا ہے آجیگا اور کیونکہ سات داخل کریں گے کیونکہ پہلے فائل کروں گا اور اس کے بعد آگے کا پروسیس ہمیں کیونکہ میں بھی ایمیشواس ہے کہ ہمیں ہماری ایویڈنس صحیح ہے ہمارے تتھ صحیح ہے ہمارے سبوس صحیح ہے ہمارا کیس صحیح ہے لیکن پبلک پریشر ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم کیوریٹیب کے لیے وہ سترہ کیس لائیں گے جو سترہ کیس نربھیا گائنگ ریپ کیس میں دوشیوں کی سلپی ڈیسمیس ہونے کے بعد نربھیا گائنگ ریپ کے دوشیوں کی پانچ پانچ سترہ کو سلپی ڈیسمیس ہونے کے بعد سترہ کیس ایسے ہیں مرڈر کے ریپ کے پوکسوں کے جن میں بچیوں کے ساتھ ریپ کے ساتھ ان میں فانسی کی سجا دی گئی تھی سترہ کیسوں میں ان سترہ کیسوں میں فانسی کی سجا ختم کر کے یہیں سپریم کورٹ نے فانسی کی سجا سنیا فانسی کی سجا ان سترہ کیسوں میں ختم ہوئی اور ان کو لائف ایمپریزنمنٹ دیا گیا اور یہ کیس کی جو لسٹ ہے ہمارے پاس جو ہم کیوریٹیب میں دیں گے وہ سترہ کیسوں کی لسٹ ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہیں سپریم کورٹ نے دو ہزار سترہ سلپی ہمارے دوشیوں کی ڈسمیس ہونے کے بعد سے آرڈر کیا ہے کہ فانسی کی سجا ان سترہ کے سو میں ختم کی گئی اور لائف امپریزنمنٹ دیا گیا ہے ہم وہ چیز رکھیں پہلے مرسی فائل کریں گے پہلے آپ کیوریٹی فائل کریں گے پہلے کیوریٹی کب تک فائل کریں گے کیوریٹی فائل کا پروسس ہمارا چل رہا ہے اور کل تک آج یا کل تک ہم کیوریٹی فائل کریں گے دینوں دوشیوں کی طرف سے ایک ساتھ فائل کریں گے ابھی ہمیں ایک چیک آرڈر نہیں ملا ہے جب ہمیں ایک چیک آرڈر ملے گا تم ہم ایک چیک کی طرف سے کریں گے اور اندوشیوں کی طرف سے ہم کریں گے تو پہلے کی طرف سے آپ فائل کر رہے ہیں اور بینے کی طرف سیکیوریٹی فائل کر رہا ہوں دیا یا چکا بھی داخل نہیں کریں گے پٹیالا ہاؤس کوٹ پر جا کے کہوں گا نہیں کیا کہیں گے کہ ابھی کیوریٹی فائل کریں گے نہیں ان کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس کہیں گے جو کہیں گے وہاں کہیں گے وہاں کہیں گے وہ راشترپتی اور سپریم کورٹ کو باؤنڈر نہیں کر سکتی پٹیلا ہوسکوٹ جیسا 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 سپریم کورٹ میں ہم نے کہا کہ ہمیں تری ویکس کا ٹائم دیا جائے تو انہوں نے کہا سیاد دن کا ٹائم اس میں ہے سالسٹر جنرل سات دینوں کا سمیں ملتا ہے جو آپ تین ہفتے کیا بات آتی ہے میں نے تین ہفتے کے مانگا کیونکہ تین ہفتے اس لیے کیونکہ اچھا ہے کی فیملی وہاں رہتی ہے اور انگاباد بیہار سب غریب ہیں سب کوئی ہارڈکور کرمنل نہیں ہیں پروفیشنل افینڈر نہیں ہیں جیل میں پڑھ رہے ہیں سدھرنے کا افسر انہیں ملا سدھر رہے ہیں کوئی اس کے بعد اپراد نہیں کیا کوئی پہلے کا پورے پریبار ان کے خاندان میں کوئی اپراد نہیں ہے تو یہ ساری باتیں ہیں جو آگے رکھوں گا یعنی کھل ملا کر کہیں تو آپ آج ٹائم سیکھ کریں گے کیوریٹی فائل کرنے کے لئے پڑھ جاتے ہیں تو وکیل اے پی سنگھ سیدھے طور پر میڈیا سے مخاطب ہو رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آگے کی حکمتیں لے ان کی کیا ہوگی انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کیوریٹیو فٹیشن جو ہے وہ داخل کریں گے ساتھ ساتھ وہ مرسی پٹیشن ایک بار فرصد داخل کریں گے حالانکہ انہوں نے یہ بھی صاف کیا کہ اکشے کی طرف سے ابھی نہیں کی جائے گی تو باقی کے دیگر قصوروار ہے ان کی طرف سے وہ یہ جو کیوریٹیو فٹیشن ہے وہ داخل کریں گے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی الزامات بھی لگایا خاص کر سپریم کورٹ کے اوپر بھی انہوں نے ایک الزام لگانے کے کوشش کی انہوں نے کہا کہ یہ جنتہ کا دباب ہے اس کی وجہ سے اس طرح سے اس ارضی کو خارج کر دیا گیا ہے حالانکہ اے پی سنگھ جس طرح سے دکھائی دی رہا ہے کہ جو ان کے جو مواقع جو تو کیوریٹیو فٹیشن داخل کریں گے وکیل اے پی سنگھ جو کی اکشے کے وکیل ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے دلیلیں دی تھی ابھی کوئی گنجائش تو نہیں بچی ہے لیکن کیوریٹیو فٹیشن کا جو آپشن ہے ان کے پاس وہ کھلا ہوا ہے ساتھ ساتھ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ مرسی فٹیشن پھر سے داخل کریں گے اور انہوں نے یہ بتایا کہ عوام کا جو ایک روش ہم نے دیکھا تھا غصہ ہم نے دیکھا تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ عرضی جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے تو اس معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی اے پی سنگھ نے دلیلیں پیش کی اور اس کے بعد جو یہ مرسی فٹیشن راشپتی کا دائر کی یا نہیں کی لیکن یہاں پر جو ہیں وکیل بہت بڑا قانونی داؤں پیش کھیل رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی سمیہ سیما نہیں ہے پننوی چاری آچی کا دائر کرنے یا کیوریٹیو فٹیشن دائر کرنے یا دیائی چی کا راشپتی کا دائر کرنے کے لیے تو ان کے جو وکیل ہیں وہ جیسے چار اس میں دوشی ہیں تو کسی ایک کو پہلے آگے کرتے ہیں کسی ایک کو پہلے جو تین اوپشنیں کیوریٹیو کا یا پننوی چاری آچی کا یا دیائی چی کا تو اس میں ایک کسی چار میں سے ایک کو آگے کر کے پہلے ایک اوپشن آویل کراتے ہیں جب وہ ڈیسمیز ہو جاتا ہے دیکھئے اب اس کا ٹائم انہوں نے گوا دیا ہے ایک سال پورا بیٹھتے کیونکہ اٹھارہ مہینے ڈیویو تینوں پر خارج ہوئے ہو گئی ان کے پاس اٹھارہ مہینے ٹائم تھا ڈیویو کرنے کا کرنے کا انہوں نے نہیں کیا جیل نے سات دن کا ڈیٹر آرے نوٹیس کیا تھا کہ اس میں سات دن کی اردن سب مرسی پٹیسل جس کو کرنا ہے کرتے ہیں ان لوگوں نے نہیں کیا تو آلڈیڈی انہوں نے ٹائم ختم کر دیا ہے آؤمید ہے کہ اب اسی پہ ان لوگوں کا ڈیٹر آرے ہی جاری ہے سات سال ہوگے یا آپ کو لگتا ہے کہ آج اس پیسلے سے انصاف ہویا ہے بھی کو لگتا ہے کیونکہ انصاف کے ایک قدم اور نزدیک ہم پوچ گئے ہیں تو آپ دیکھ رہے تھے کہ اس طرح سے جو ردے وال تھا وہ ظاہر کر رہی تھے اس سے پہلے اے پی سنگھ جو کی وکیل ہیں اکشے کے وہ بھی اپنی بات جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھ رہے تھے لیکن اب سب سے اہم بات یہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے نربیہ معاملے کا جو قصوروار ہے اکشے تھاکور اس کی عرضی کو خارج کر دیا ہے اب سیدھی طور پر سبھی کی نگاہیں پٹیالا ہاؤس کورٹ کی سماعت پر چلے گئی ہیں کیونکہ دو بجے اس پر سماعت ہونے والی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ کورٹ آج ان چاروں ملجرموں پر چاروں قصورواروں کے لیے ڈیرث وارنٹ جاری کر سکتا ہے آج یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ان چاروں قصورواروں کو کس دن سزائے موت یا پھر فانسی کے بھندے پر ان کو لٹکایا جائے گا حالکہ پچھلی سماعت کے دوران پٹیالا ہاؤس کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے ایسے میں ہم ڈیرث وارنٹ جاری نہیں کر سکتے اس میں ہی باقیوں سب کا معاملہ رکا رہتا ہے پھر دوسرے کی گھر آتی ہے تو تیسرے کا کسی کا جو ہے دیائی آچی کا دائر کرا دیں گے یا کسی چوتھے کا جو ہے یہ کیلوٹی پٹیشن دائر کرائیں گے اور باقیوں کو روکے رکھیں گے تو کیا ہوتا ہے کسی ایک کی وجہ سے سب کا رکا رہتا ہے تو اس معاملے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلے تین پرنویچاری آچی کا کھاری جوئی تھی اور چوتھے نے کوئی پرنویچاری آچی کا دائر نہیں کی لیکن ان میں سے ان چاروں نے ہی کوئی کیلوٹی پٹیشن دائر نہیں کی اور تین میں سے جن کے کھاری جوئی تھی پرنویچاری آچی کا وہ راشپتی کیاں دائر یاچی کا لگائی صرف ایک نے اس پہ بھی معاملہ رک گیا تو ان کے وکیل کیا کرتا ہے کسی ایک کو کہہ کے جو پورا سسٹم میں چاہو تینوں آپشنز کا پرنویچاری آچی کا کیلوٹی پٹیشن اور یہ دائر یاچی کا اور سب کا جو ہے لاب سبی کو عویل کرا رہے ہیں اس استیتھی کے اندر کیوں کی اس میں یہ قانون ہمارا صاف نہیں ہے کیا ویسے تو آپ کہتے ہیں تو پرنویچاری آچی کا تیس دن میں دائر ہو جاتی ہے جو ابھی آیدھا کا معاملہ تھا دیش کا سب سے بڑا فیصلہ ہے سب سے بڑا معاملہ سپریم کورٹ کا راہ ہے اس میں بھی تیس دن کے اندر سب نے اپنے پرنویچاری کا دائر کر دی اس کے اندر کیوں کی کوئی سمیسیمہ نہیں ہے فانسی کا معاملہ ہے ڈیتھ کا معاملہ ہے کسی کے زندگی ختم کرنے کا معاملہ ہے تو سپریم کورٹ جو ہے پورا سمیہ دے دیتا ہے اس کا یہ جو بیجا استعمال کر رہے ہیں قانون میں داپیش خوچ کے اب مام پوچھ جاتے لوہر کورٹ کے اندر لوہر کورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو چاہاں ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے چاہاں سپریم کورٹ کا بیسلہ ہے ڈیتھ وارن یعنی جس کا بہلے بلیک وارن کہتے ہیں عام آدمی کے بہشہ میں ڈیتھ وارن جو ہے فانسی بل اٹکانے کا دیش وہی لوہر کورٹ جاری کرتی ہے سیشن کو جاری کرتی جہاں پر ٹرائل ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اندر کیوں کی یہاں پر انہوں نے کسی کی پوری کیورٹی تو بھی چاروں کی داخل نہیں ہوئی ہے پورا بچاری اچھی کا کسی کے پینڈنگ تھی تو تو کسی کی دیا یاچی کا پینڈنگ راکشپتی کے پاس تو اس لیے لوہر کورٹ جاری نہیں کر رہا تھا لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ لوہر کورٹ کسی کا ڈیتھ وارن جاری کرتا تو بھی سپنگلی نہیں کھڑی ہوگی کانونی کیونکہ کانون نے کہیں نکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ وارن دیا یاچی کا دائر نہیں ہوتی ہے اور بہت لمبے سے میں تک نہیں کرتا ہے تو لوہر کورٹ آگے نہ پڑے لوہر کورٹ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ ایک سمیہ سیمن کو دے دیتے کہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے آپ جو سیدھا جیلر سے پوچھتے کہ ان کے کوئی اچھی کا پینڈنگ ہو رہی ہے کہ اچھی کا دائر ہے ادھرمائز لوہر کورٹ کو آگے بڑھ جانا چاہیے اور اس کو جو ہے ڈیتھ وارن جاری کر دینا چاہیے لیکن اس معاملے میں ابھی لوہر کورٹ چوب رہی لیکن آج جب معاملہ ہے تو ہمارا اپنا مانا ہے کہ اگر لوہر کورٹ ڈیتھ وارن جاری نہیں کرتی تو ابھی اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھے گی کیونکہ کہہ گئے صاحب یہ تو کہیں ڈیفائن نہیں ہے کہ جب تک سب کی دیائے اچھی کا خارج نہ ہو جائے سب کی کیورٹی پیٹیشن خارج نہ ہو جائے تب تک ہم ڈیتھ وارن نہیں نکال لیں گے لیکن اگر وہ ڈیتھ وارن نکال لیتے ہیں تو ابھی یہ ہو ہے کہ بھئی آپ کو پورا سمیہ دیا گیا تھا آج بھی اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ جیلر کے محافظ یا ان سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ یا ان کے وکیل سے کہ کیا آپ کے جو چاروں دوشی ہیں ان میں سے تین کی دیائے اچھی کا بھی پینڈنگ ہے چاروں کی ابھی کیورٹی پینڈنگ ہے کیا آپ کتنے دنوں میں یہ اچھی کا اویل کر رہے ہیں یہ جو قانونی حق ہے آپ اویل کر رہے ہیں لیکن اگر وہ کوئی جواب نہیں دیتے لورکورٹ کو آگے بڑھ جانا چاہیے ہیں یا وہ جواب دیتے کہ ہم دو مہینے میں کریں گے ایک مہینے میں کریں گے تب لورکورٹ کو رکھنا چاہیے اور جیسے ہوں سمیں پورا لورکورٹ کو آگے بڑھ جانا چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ لورکورٹ چھپ لگا کے بیٹھ جائے تو لگتار معاملی پر سامات جو ہے وہ چل رہی تھی حالانکہ رد عمل بھی آناب ظاہر ہو چکا ہے سب کے سامنے سب اپنی اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں وکیل اے پی سنگھ کی بھی باتیں جو ہیں میڈیا نے ہم نے سب ہی نہیں سنی انہوں نے کہا کہ کیا کچھ راستے ابھی ان کے پاس باقی ہیں وہ سارے راستوں پر اختیار ان راستوں کو کریں گے انہوں نے بتایا کہ کیوریٹیو پیٹیشن جو ہیں وہ داخل کرنے والے ہیں آپ سے کچھ ہی دنوں کے اندر بلکی حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اکشے ہے اس کی طرف سے ابھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے تو ابھی ان کی طرف سے کیوریٹیو پیٹیشن داخل نہیں کی جائے گی لیکن جو باقی دیگر کے تین کسوروار ہیں ان کی اس کیوریٹیو پیٹیشن کو داخل گیا جائے گا ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ مرسی پیٹیشن ایک بار صدر جمہوریہ کو پھر سے داخل کی جائے گی ساتھی ساتھ انہوں نے کچھ اور دلیلی بھی دی انہوں نے ساتھ سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک الزام جو ہے آیت کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اوپر جنتہ کا دباو ہے اور دباو کی وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ جس طرح سے سڑکوں پر جن سلاب ابھی اترا ہوا دکھائی دی رہا تھا جس سے ہیدر آباد والی بارداد سامنے آئے تھے اس کے بعد انناب والی بارداد سامنے آئے تھی اس کے بعد ایک گصے کا محول تھا پورے ملک میں اسی کا یہ اثر ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ دباو میں ہے اور اس طرح کی فیصلے لینے پر مجبور ہے الگی ہفتے کچھ ہی دیر کے بعد دو بہر دو بجے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں بھی معاملے کی سماعت شروع ہونے والی ہے چونکہ معاملہ ابھی وہاں پر بھی چل رہا ہے اور وہاں سے یہ صاف ہو پائے گا کہ آج کیا پٹیالا ہاؤس کورٹ ان کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری کرتی ہے یا نہیں